بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا this is my second video log جس میں ہم آج بات کریں گے امریکہ اور افغانستان سوویٹ یونین پہلے امریکہ پہلے افغانستان سے بہت بری طرح سے ہار کے جا چکا ہے اور سوویٹ یونین ٹوٹ بھی گیا اور اب 2021 میں امریکہ بھی افغانستان سے ہارنے کے بعد اور بڑی زلط سے ہارنے کے بعد اب نکل رہا ہے ذرا اس کے تھوڑے سے براؤن کو سمجھ لیجئے کہ 2001 سے لے کر 2021 تک تقریبا ساڑھے تین ہزار کیجولٹیز ہوئی ہیں جس میں سے اٹھارہ سو نائنٹی کے قریب اٹھارہ سو نوے کے قریب تو امریکن ہیں باقی ایس ایف کی اور دوسرے محمران بھی ہیں امریکہ کو یہ ساری جنگ نے کاؤسٹ کیا ہے اس میں جو ہیومن کاؤسٹ ہوئی ہے وہ ہے کوئی دو سو دو لاکھ اکتالیس ہزار اس میں جو لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ اور ریفیو جیز بنے وہ بنے کوئی ستائیس لاکھ ڈسپلیس ہوئے کوئی چالیس لاکھ اور اس میں سیریسلی انجرڈ جو امریکن سولجرز ہوئے ہیں وہ کوئی چھاسٹھ ہزار ہیں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی یہ امریکہ نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی مگر امریکہ جو کہ ہمیشہ سے ایک بولی کا رول پلے کرتا رہا ہے اور جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بولی اپنے سے برابر کے کسی بندے سے نہیں لڑتا بولی ہمیشہ لڑتا ہے اپنے سے کمزور سے آپ امریکہ کی ساری جنگیں دیکھ لیجئے دوسرے جنگ عظیم کے بعد افغانستان سے لڑا تو کیا ہوا عراق سے لڑا تو کیا ہوا سومالیا میں لڑا تو کیا ہوا انگولا میں لڑا تو کیا ہوا تو یہ سب ہم سے انتہائی کمزور ملک ہیں ان سے لڑا سوویٹ یونین سے بھی سیدھا نہیں لڑا وہ افغان مجاہدین کے ثرو لڑا اور یہ افغان مجاہدین تھے جنہوں نے ہرایا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ آج تک 1945 کے بعد سے انہوں نے کوئی جنگ نہیں کیتی ہے اور ان فاکت 1945 کے جنگ عظیم بھی انہوں نے زبردستی میں حرکت کی حالانکہ جپان اپنی ہار مان چکا تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے ہیروشیوان ناکہ صاحب کی بھم گرائے جو پھر ایک بلی کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ کا دشمن ہار چکا ہے تو بات کو ختم کرو نہیں امریکہ نے اس کے بعد بھی اپنی زلط دکھانی تھی چلیے تبا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ افغانستان کو 2001 کے 911 کے اٹیکس کے بعد یہ اعظام لگا کر اوکیپائی کیا گیا تھا کہ یہ جو اٹیکس تھے اسامہ بن لادن اور القاعدہ نے افغانستان سے بیٹھ کے کیے تھے اور اس کے بعد 2001 نویمبر میں جس قسم کے انہوں نے سیریس قسم کی اٹیک کیا اور سارے افغانستان کو ایک امریکہ کی چھاؤنی بنا دیا گیا اس ساری چیز میں ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ امریکہ کا بیسک ابجیکٹیو کیا تھا ایک تو ابجیکٹیو یہ تھا کہ ہم زنجیانگ میں چینہ کے پاس آکے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ کنٹینیوز ٹربل کریٹ کریں جس سے چینہ کی ون بیلڈ ون روڈ انیشیٹیو کو اٹیک ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس علاقے کا تھانے دار یا پولیس مین انڈیا کو بنا دیں جو کہ چین سے لڑے کیونکہ میں تو بولی ہوں میں امریکن ہوں میں تو بولی ہوں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو قرائے کے فوجی انہوں نے رکھنے تھے یہ بیسکلی ان کا مقصد تھا اور یہی چیز امریکہ نے حاصل بھی پوری کرنے کی کوشش کی جو امریکہ نے دو ہزار ایک میں کی مولا عمر نے طالبان کی طرف سے ایک بہت اچھا ڈسین لیا کہ بجائے امریکہ سے طالبان افغانستان میں لڑیں لیٹ از موف ٹو فاتا اور فاتا میں آ کر ہم اپنے ہٹکانے بنا لیتے ہیں اور فاتا سے پھر جو ہم ایکشن امریکہ کے خلاف اور اسیف فورسز کے خلاف کر سکیں گے وہ کریں گے آپ شاید یاد ہو ایک جنرل میٹریسٹل تھا اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا دو ہزار آٹھ میں اور اس نے آنے کے بعد یہ اوبامہ سے کہہ کر پہلے تو اپنی افواج بڑھائیں دو چوکہ تقریباً سات آٹھ ہزار سے بڑھتے بڑھتے ایک لاکھ چالیس ہزار کی فوجی ہو گئیں ایک لاکھ چالیس ہزار مگر اس کے باوجود ان کی کنٹینیوز کیجولٹیز ہو رہی تھیں ان کیجولٹیز سے تنگ آ کر یہی وجہ سے اوبامہ سے کہا گیا کہ آپ برائے مربانی ان ہماری فورسز کو دوبارہ ریڈیوز کریں اور اسامہ بن لادل کے قتل کا ایک ڈراما کریئٹ کیا گیا اسامہ بن لادل دو ہزار گیارہ میں نہیں وہ تو دو ہزار چار یا پانچ میں مر چکا تھا اور امریکن سیلز نے آ کر جو کاکول کے پاس سے ایک داری مانسٹر کو پیدا کیا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اوبامہ تھا یا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈھائی گھنٹے میں اس کا کیلیفورنیا سے ڈی این اے ہو کر آ گیا اور پھر اسے اریبین سی میں اس کی لاش کو ڈوبو بھی دیا گیا اور کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ بھی پیپل پارٹی کی تھی زرداری کی گورنمنٹ تھی وہ بھی جس قسم کے گھٹیا لوگ ہیں تو انہوں نے بھی کوئی پوزیشن نہیں لی اور انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ اسامہ بن لادل ہے مگر آج تک امریکہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے اسامہ بن لادل کو مارا بھی تھا یا نہیں یا جید بندوں کو مارا تھا وہ کون تھا مگر بہرحال اس کو ایک ایک بہانہ استعمال کیا گیا کہ ہم نے تو اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار دیا ہے اسامہ بن لادل کو تو لہذا اب ہم اپنے فورسز کو ریڈیوز کریں تو ایک لاکھ چالیس دار سے فورسز گھٹ گھٹ کے بارہ دار ہو گئیں اور انہوں نے ایک اور اپنی سٹیٹیجی میں چینج کیا کہ اب ہم زمین پہ نہیں لڑیں گے ہم ڈرون اٹیکس کریں گے اور انہوں نے ڈرون اٹیکس زرداری کے زمانے میں بھی ہوئے نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوئے اور سینکڑوں ڈرون اٹیکس کر کر کے انہوں نے افغانستان کے اندر نقصان طالبان کو اور افغان پاپلیشن کو پہنچا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ وہاں مرے اور کس طرح سے لوگ ڈسپلیس ہوئے یہ سارا کچھ امریکہ نے کیا مگر اس ساری چیز سے تن آنے کے بعد آفٹر لوزنگ سو منی پیپل اور 2.7 ٹریلین ڈالرز ٹرمپ نے دعا میں ایک اگریمنٹ سائن کیا سپٹیمبر 2018 میں کہ ہم اپنی فوجیں وہاں سے ویڈراؤ کر لیں گے اور یہ اگریمنٹ کافی مینت کے بعد اگریمنٹ ہوا مگر لائک امریکہ اور لائک امریکن نارمل بیہیوئر جو بائیڈن نے آنے کے بعد اس اگریمنٹ کو توڑ دیا اور پھر اس نے اس کو مارک سے آگے ڈیٹ بڑھا کر ستمبر 2021 کر دی جو آج کل ان کی فوجیں گھٹ رہی ہیں we should remember کہ یہ دوہ اگریمنٹ کے وقت اور کے وقت وہ سارا اگریمنٹ طالبان سے ہو رہا ہے اور 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے گورنمنٹ طالبان سے لی تھی اگر ان میں کوئی بھی انسانیت ہوتی یا شرافت ہوتی تو امریکہ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ گورنمنٹ بھی طالبان کو واپس ہینڈ آور کرتے جن سے انہوں نے گورنمنٹ لی تھی انہوں نے اشرف غنی اور سٹوج عبداللہ عبداللہ سے گورنمنٹ نہیں لی تھی ان کو چاہیے تھا کہ ان کو واپس کریں مگر ان کی جو حرکتیں امریکہ کی ہمیشہ سے رہی ہیں اپنے اگریمنٹ کو توڑنے کی وہی اس دفعہ بھی ہوا ہے اب ہمیں بات جو اچھی بات ہوئی ہے وہ کہ اس دوران میں طالبان بہت کچھ سیکھ گئے ہیں اس وقت طالبان کا کوئی 85% سے زیادہ افغانستان پر کنٹرول ہو چکا ہے افغان نیشنل فورسز ان کے سامنے ریگلرلی ہتھیار ڈال رہی ہیں اور ڈالیں گے کیونکہ کسی جن کو لڑنے کے لیے آپ میں ایک قوت ایمانی چاہیے ہوتی ہے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے کوئی ریزن ہوتا ہے طالبان کے پاس وہ سب کچھ ہے افغان نیشنل فورسز کے پاس اور بجدل امریکنوں کے پاس کوئی قوز نہیں تھا اور نہ ہے تو لہذا اس وقت امریکہ کی جو اس علاقے سے دفعہ ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ بحشت پاکستان اس میں we should help America to get out from here and the American policeman in the region is India and Pakistan should pay its full attention to India and جو کہ India is under destruction by Modi himself we should help Modi to further destroy India اور میں نے پہلے بھی اس بار میں کہتا رہا ہوں RSS BJP have to be declared as terrorist organization and Modi has to be declared as terrorist through the international code of justice اگر ہم یہ کر پائیں گے تو امریکہ کی باقیات اپنے region سے ہم permanently ختم کر دیں گے otherwise ان کی باقیات کسی نہ کسی شکل میں یہاں موجود رہیں گی جو ہمارے region میں مسلسل گرور پھیلاتے رہیں گے امریکہ کا اس region میں رہنے کا مقصد صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے and we should remember and know this I hope you understand thank you